سامنے آئیں بیٹھیں میجر جنرل صاحب اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ اس دن یہ حملہ نہیں ہوا میں ان کو بتاؤں گا ابھی تک میرے گلے پہ وہ ہاتھ مجھے محسوس ہوتے ہیں سکتا کہ ایک آدھا سچ بیان کر کے آپ سمجھیں کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا سب جیت لیا اور اب دوسرا جو فریق ہے ایک یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا ایک واقعہ ضرور ہوا لوگ اتجاج کرنے ضرور گئے لیکن وہاں آگے کیا ہوا کس نے اکسایا کس کے یہ پاک فوج کی ترجمہ نہیں نہ کریں کہ وہ کیا مافی چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ان کے کام کرنے والا ہے کہ تمیشن منا دیں تمیشن منا دیں مسئلہ ہتم ہو جائے آپ پلیز اپنی باق کریں چلے میں ڈکٹیٹ نہیں کر رہا میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جنرل صاحب نے آپ کو فون کر کے بتایا یہ چار بیلی ہوتی ہیں تو پانچ مقدمے اور بنا دیا جاتی ہیں پورے قانونی نظام کو مزاق بنا دیا گیا ہے ان کا جو کام کرنے والا ہے نا وہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا مقدرہ کہتے ہیں وہ ہر راستے پہ کھڑی بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے نو میئے کے حوالے سے پریس کنفرنس کی اور کہا کہ ایک مقصود طولہ یعنی تحریک انصاف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب تک یہ نو میئے کی معافی نہیں مانگتے بات کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھے گی پہلے طریقہ انصاف مانے کہ انہوں نے نو میئے کیا اس پر معافی مانگیں گے تو اس کے بعد آگے بات بڑھے گی اس کے جواب میں آج طریقہ انصاف کے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ پھر بڑک اٹھے اور وہ سارا ساج پوری قوم کو بتایا کہ نو میئے اصل کیا کس نے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا سارا ساج قوم کو بتا دیا آئیں پہلے سلمان اکرم راجہ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اٹھ فروری کو ہوا میں اس کا خود چشم دید گواہ ہوں کسی کی مجال نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ آٹھ فروری کو پاکستان کے آئین پر پاکستان کے انتخابی نظام پر حملہ نہیں ہوا میرے سامنے آئیں بیٹھے میں جہ جنرل صاحب اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ اس تن یہ حملہ نہیں ہوا میں ان کو بتاؤں گا ابھی تک میرے گلے پہ وہ ہاتھ مجھے محسوس ہوتا ہے جس نے مجھے آرو کی تفطر سے دکے مار کے باہر نکالا جو ہوا اس تن فارم فورٹی فائیوز کے ساتھ جو کارٹ چانٹ پوری قوم نے دیکھی ہے آپ نے اس پر پروگرام کی ہیں کس طرح ان چیزوں سے سرف نظر کوئی کرتا ہے دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں میرے جیسے لوگ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے والیہانہ محبت رکھتے ہیں ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ایک شستہ اور ایک ایک متحمل مزاج قوم جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو لیکن اگر ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا ہمارے اوپر جبر کیا جائے گا عدالتی نظام کو ہمارے خلاف ایک عالی بنا دیا جائے گا تو ضرور میرے جیسے لوگ اتجاج کریں گے میرے جیسے لوگ ضرور کہیں گے کہ آؤ میرے سامنے بیٹھو کالمہ کرو میرے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھا سچ بیان کر کے آپ سمجھیں کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا سب جیت لیا اور اب دوسرا جو فریق ہے اس نے صرف معافی مانگنے معافی سب کو مانگنی ہوگی معافی مانگنے صرف کسی ایک فریق کا یہ فرض نہیں ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس نے اتجاج نہیں ہوا یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے شاید زیادتی نہ کی ہو بالکل یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں وہ سو لوگ ہوں گے دو سو لوگ ہوں گے ان کو سزا دیجئے لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ماتوب کیا گیا ان کے کاروبار بند کیے گئے تستس مہینے لوگ جیلوں میں رہے ان کی بیلیں نہیں ہوئی خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں ایک بیل ہوتی ہے چار بیلیں ہوتی ہیں تو پانچ مقدمے اور بنا دیا جاتے ہیں پورے قانونی نظام کو مزاق بنا دیا گیا ہے پروسیکیوشن کو ایک ایک ویپن جسے کہتے ہیں ایک آلہ بنا دیا گیا ہے تو یہ تمام معاملہ ہمارے سامنے ہیں اور جو آس میں شامل ہوئے اس لیے ایسی بات نہیں ہے یہ ایک آدھا سچ ہے اور آدھا سچ جو ہے وہ کئی دفعہ بہت خطرناک ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن کو معوف کر دیتا ہے ایک ڈگر پہ چلا دیتا ہے جہاں آپ حقیقت کو دیکھنے سے کاثر ہو جاتی ہیں ایسی بات آج اس پریس کانفرنس میں ہوئی دیکھیں یہ پورا جو بیانیاں ہے کہ مافی مانگ لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا ایسی بات بھی نہیں ہے پی ٹی آئے میں بہت لوگ شامل ہیں میرے جیسے لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس دن کوئی جلاو گہراو کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے اس کو سزا ان عدالتوں کے تحت ملنی چاہیے جو ہمارے آئین کے مطابق ہیں فوجی عدالتیں میری نظر میں سیویلینز کے ٹرائل کے لیے نہیں ہیں ان عدالتوں میں شامل تو کیوں آپ کھلے بندوں ایک ٹرائل نہیں ہونے دیتے عام عدالتوں کے سامنے جو کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہزاروں کی تعداد میں اٹھایا گیا نو میں دس میں کوئی یا ظاہر ہے لسٹے پہلے سے تیار تھی دیکھ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا ایک واقعہ ضرور ہوا لوگ اتجاج کرنے ضرور گئے لیکن وہاں آگے کیا ہوا کس نے اکسایا کس طرح کچھ اور لوگ بلوائی اس تمام معاملے میں شامل ہوئے آگ لگی جو بھی ہوا توڑ پھوڑ ہوئی اس کی ہم تحقیقات چاہتے ہیں ڈاکٹ صاحب اب مسئلہ کس طرح ریزولو ہوگا سر یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کو ہی معافی مانگنی پڑے گی صرف ہم سے معافی کا مطالبہ نہ کیا جائے اور جیڈیشن کمیشن میں اس کے بعد رعوف حسن صاحب نے ایک پیس کانفرنس کی تھوڑی بات تو سمان اکرم راجہ صاحب نے کیوئی لیکن رعوف حسن صاحب نے بھی کہا کہ جناب بنا دیں جیڈیشن کمیشن بالکل تحقیقات کریں ان چیزوں کی بھی کریں دوہزار چودہ میں جو کچھ ہوا اس کی بھی کریں لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آٹھ فوری کی بھی پھر تحقیقات کریں اور بھی معاملات کے حوالے سے تحقیقات کریں تو آپ لوگ بنا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ڈاکسر قوم آج میں منتظر ہے کہ ان کے جو اصل منظر نامائے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ سامنے لے کے آئے جائے وہ دوہزار چودہ کا دھرنا ہو وہ اس کے بعد کے واقعات ہوں جن جن کا ذکرہ آپ نے پروگرم میں کیا میں سب کو ریپیٹ نہیں کروں گا وہ واقعی کچھ میں ساری سامنے آنی چاہیے اس میں کوئی دور آنی ہے ابھی بیلیسٹر صاحب نے جو بات کی ہے نو مہی کے حوالے سے اور ڈیڈی آئی ایسٹی آر نے جو بات کی ہے دیکھیں معافی کا جو کہا گیا ہے کہ معافی مانگے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معافی فوج آتی ہے کہ ان کی اناگ تسکین اس میں رکھی ہوئی ہے معافی مانگنے میں یا باقی سیاسی جماعتوں کی تسکین اس میں رکھی ہوئی ہے کسی اناگہ مسئلہ نہیں ہے یہ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اچھلیسٹ ریالائزیشن ہونی چاہیے احساس ہونا چاہیے کہ ہم نو مہی کے حوالے سے جو واقعات ہیں اس میں جو جماعت نے جو کردار کیا کم از کم آپ اندر سے تو شرمندہ ہوں وہ اتنا کافی ہے بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ جائیں سلمان صاحب کے پاس یہ آپ مانے کے لیے پیار نہیں ہے آپ کے روئیے پہلے سے زیادہ پرتشدد ہو گئے ہیں پرتشدد ہیں یا نہیں ہیں ان کا جو کام کرنے مالا ہے نا وہ یہ ہے کہ آج انہوں نے امام کیا ہے ایک منٹ سر ایک منٹ ایک منٹ ایک دوک سب ایک منٹ آپ جلدی بات کیجئے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاک فوج کی ترجمہ نہیں نہ کریں کہ وہ کیا منحفی چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ان کے کام کرنے مالا ہے کہ تمیشن بناہیں تمیشن بناہیں مسئلہ ختم ہو جائے ہو سلمان صاحب سلمان صاحب سلمان صاحب کی بات ہے تو بات کرنی ہے مجھے پتا ہے براہ میں بانی دونٹ ڈکٹیٹ می چلی میں ڈکٹیٹ نہیں کر رہا میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جنرل صاحب نے آپ کو فون کر کے بتایا کہ میرا مطلب یہ تھا میں معافی یہ ولی چاہتا ہوں یہ ولی نہیں چاہتا بھئی انہوں نے کہہ لیا کمیشن کے لیے تیار ہے وہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہاں پر حکوم دے اتنی جرد کا مزارہ نہیں کرتی آپ پلیز اپنی بات کریں چلے اب میں ہم سلمان صاحب سے بات کر لیتے ہیں سلمان صاحب پلیز گو اہیڈ آپ نے سارے آرگومنٹ سنے ہیں what do you have to say آپ پہلے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں میں آپ کو بڑے اتمنان سے اور ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لڑ مرنا ہے کوئی تشدد یا کسی قسم کی ٹکراؤ کے ذریعے آگے بڑھنا ہے ایسی بات نہیں ہے پاکستان کی ایک حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا مقتدرہ کہتے ہیں وہ ہر راستے پہ کھڑی بھی ہے ہر راستے پہ اس کی چوکی موجود ہے کوئی سیاسی راستہ ایسا نہیں ہے جو ان سے بچ کر نکلتا ہو تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے سیاسی نظام کو آئینی نظام کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی یہ بالکل ایک مسلم حقیقت ہے یہ اچھی حقیقت نہیں ہے بہتر ہوتا کہ آئینی نظام ہمارا سیاسی نظام آزاد ہوتا اس پہ یہ پابندیاں نہ ہوتی لیکن ہیں لہٰذا آپ کو بات تو کرنی پڑے گی یہ اس لیے کہنا کہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ لوگ نامزد ہیں مقتدرہ سے بات کرنے کے لیے وہ اس لیے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ بات کرنا ضروری ہے ہوگی گفتگو بلکل ہوگی یہ کہنا کہ سیاسی قوتوں سے ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ مانو کہ ہمارا جو انتخابی نظام ہے وہ آزاد نہیں ہے وہ تابع ہے ہمارا ہر الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہوتا جو نتائج ہیں ان پہ اثر اثر ڈالا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو ماضی کو مان لینا چاہیے اور جس کا جو حصہ ہے اس کو مان کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اب ہم یہ نہیں چاہتے تو میری نظر میں یہ ہے وہ بڑا مقالمہ سیاسی قوتوں کے درمیان کرنا ہوگا کسی نہ کسی دن یہ مقالمہ ضروری ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر ایک عوام کی بڑی تعداد وہ تیس فیصد ہو وہ چاریس فیصد ہو پچیس فیصد ہو وہ اگر متنفر ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی آواز کو سلب کیا گیا ہے تو اس ملک میں وہ توانائی نہیں پیدا ہوگی جو ضروری ہے معیشت کے لیے جو ضروری ہے اس ملک کی میں کہتا ہوں جو اجتماعی زندگی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ کے ملک میں آج نوجوان طبقے میں اور دیگر طبقوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ متنفر ہے اس وقت پورے نظام سے سلمان صاحب مجھے اجازت دیجے سوال کرنے کی ماشی نظام ہو مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجے ایشو سر یہ ہے ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں آپ پبلک پوزیشن لے کے آپ کے پارٹی کے ایک لیڈر یہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف سے ڈی جی آئی سائے کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ اس کے بعد ایک تین رکنی کمیٹی بناتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تین رکنی کمیٹی جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ سے باتچیت کر لے گی آپ اپنی ویلنگنس دکھاتے ہیں پبلک پوزشن کرتے ہیں اس کے اوپر لیکن آپ بزاتے خود انفرادی طور پر آج میرے پروگرام کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں آپ بے شک بات رکنی کمیٹی بنائیں لیکن ایک تین رکنی کمیٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے بھی تو ہونی چاہیے جو کہ کہیں پہ نظر نہیں آتا اور آپ کے پارٹی کے لوگ مختلف پلاتفارنس پہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مینڈٹ چوری کیا یعنی کہ آپ نون لیگ پیپلز پارٹی ایمکی ایم یہ تین جماعتوں کے نام دنے گئے ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی جی بالکل بالکل یہی بات ہے کہ مجارس کرنے دیر اس میں ایک اصولی موقف ہے یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی اتحاد ہمیں قبول نہیں بلکہ ہم اس کے سب سے بڑے دائی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل ہو مجلس وعدت المسلمین ہو ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کو اتیار ہیں وہ نیشنلسٹ ہو اچکزئی صاحب ہو منظور پشتین ہو وہ منگل صاحب ہو ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اتیار ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصولوں پر جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس سے بات بھی کریں گے اس کو ساتھ لے کر بھی چلیں گے اصولی اختلاف ہمارا یہ ہے کہ تین جماعتیں ہم یہ سمجھتی ہیں اس وقت جو الیکشن پر حملہ ہوا اس حملے کی بینیفیشنی ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے بیٹھی بھی ہیں ایک ایک نظامی حکومت قائم کر دیا گیا ہے ایک جالی حکومت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھیں اور ایک سمت کا تائین کریں جس سے آگے ہم ایسی جالی حکومتوں کے تابع نہ ہوں یہ ہے وہ اصل معاملہ جب موقع آئے گا کہ یہ تین جماعتیں بھی اس ڈائیلوگ کا اس مقالمے کا حصہ بننے کو تیار ہوں گی تو پھر ضرور ان سے بات ہوگی اس وقت وہ اس مقالمے کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں ہمیں نہیں بتا کہ ان سے ہم کس موضوع پر بات کریں یہ ہے وہ موضوع جو ہم سمجھتے ہیں سب سے اہم موضوع ہے اس پر اگر یہ تیار ہے ہم سے بات کرنے کو یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہاں کچھ گڑ بڑ ہوئی کچھ خلط ہوا آٹھ فروری اور نو فروری کو تو بات ہو سکتی ہے لیکن وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں وہ تو کہتی ہیں یہ منڈیٹ ہم نے لے لیا مٹی پاؤ آگے چلو کوئی اور بات کرو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی جب تک ہم کوئی کوئی اور بات کرتے رہیں گے ہم اسی دلدل میں پھسے رہیں گے یہ ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں عدلیہ بھی آزاد ہو جہاں ہمارا انتخابی نظام بھی آزاد ہو اس پہ ہمیں ہر سطح پہ گفتگو کرتے رہنا چاہتے ہیں مینڈیٹ کی بات دوسری ہے ظاہر ہے کہ اگر قانونی نظام آزاد ہوگا تو میری نظر میں کوئی وجہ نہیں ہے کل عدد کا کیس لگاوا ہے ایک مذہکہ کیس ہے میں اس میں پیش ہوں گا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ چھے کیس اور بنا دیے جائیں گے جب قانونی نظام کو پروسیکیوشن کے نظام کو استعمال کیا جائے پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے تو پھر وہ ملک آزاد نہیں ہوتا اس ملک میں کسی کی جان مال آزاد نہیں ہوتی کچھ بھی کل میں بھی یہاں سے نکنو بار میری گاڑی سے کوئی کلاشنکوف برامت کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں مجھے جیل میں ڈال دی یہ بالکل ممکن ہے اس لیے ہم سب ایک خوف کے عالم میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے کمروں میں آئے گھروں میں آئے روٹھا کے لوگوں کو لے گئے تو یہ ہو رہا ہے اس سب کے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ قصور وار صرف ایک جماعت ہے اور کوئی بھی اس ملک میں قصور وار نہیں ہے پورے نظام کو معافی مانگنی ہے پاکستان کے عوام سے ناظرین آپ نے ٹینوں میں مانو کی گفتگو سنی بیریسٹر سلمان اکرم راجہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ نو مئی کو اتجاج ضرور ہوا مگر وہاں اندر جانے کو کس نے اگسایا سی سی ٹی وی فورٹیج نکلوائیں سارا سچ سامنے آ جائے گا جو اس میں ملوث ہے اس کو فوراں سزا دیں لیکن جو بے گناہ ہے ان کو فوراں رہا کیا جائے سلمان اکرم راجہ نے کہا مگر یہاں تو سارا سسٹم ہی الٹا ہے وہ سی سی ٹی وی فورٹیج تو غیب کر دی گئی ہے سلمان اکرم راجہ نے یہ بات بلکل ٹھیک کی کہ ہمارے ملک میں جہاں جرم کو چھپانا ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے ان شوائد کو مٹا دیا جاتا ہے اور نو مئی کو بھی ایسا ہی ہوا اور جہاں تک بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے یا ہم ان کے ساتھ بیٹنا نہیں چاہتے بلکہ ہم ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ بات بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹنا بھی چاہتے ہیں مگر جو سیاسی پارٹیاں ہماری اس بات پر متفق ہیں کہ آٹھ فوری کے الیکشن میں تاریخی دانلی ہوئی ہم ان کے ساتھ بیٹنے کے لیے بھی تیار ہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں وہ آئیں پہلے ہمارے اس مطالبے کو مانے لیکن نون لیگ پاکستان پیپر پارٹی اور ایم کیو ایم تو اس کی بینیفیشلی ہیں وہ تو یہ بات کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں کہ آٹھ فوری کو دانلی ہوئی ہے بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنا منڈیٹ لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا بات کریں ان کے ساتھ جب بھی بات کرنے کی نبت آتی ہے تو یہ بیچ میں نو مئی کو لے آتے ہیں اگر نو مئی کے اوپر یہ سب کو سزا دینا چاہتے ہیں ان کو اتنا ہی شوک ہے تو یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں سی سی ٹی وی فورٹیج سامنے لے آئیں سارا ساتھ سامنے آ جائے گا اور قوم کو بھی دکھائیں کہ نو مئی اصل کیا کس نے مگر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے حکومت تیار ہی نہیں کیونکہ سی سی ٹی وی فورٹیج تو یہ پہلے ہی غائب کر چکے ہیں ناظرین آپ نو مئی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ